قبیلہ بنو سقیف سے تعلق رکھنے والا حجاج بن یوسف جب پیدا ہوا تو اس کی والدہ نے جو گٹی دی تھی وہ بکرے کے خون کی دی تھی اتنا بڑا ظالم خود بھی حافظ قرآن تھا مگر اہل علم کا مخالف تھا اس نے بے شمار علمیں کرام کو قتل کروایا ستر ہزار لوگ اس نے خود قتل کیے اور کمو بیش نوے ہزار لوگ اس کے حکم پر قتل کیے گئے اس کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی حق کی بات کرتا سچ کی بات کرتا اپنے رائٹس کی بات کرتا اپنے حقوق کی بات کرتا تو فیرون وقت جو حجاج بن یوسف تھا اس کو قتل کروا دیتا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پچھلے جتنے فیرون وقت آئے ہیں پچھلے جتنے ظالم بادشاہ آئے ہیں حجاج بن یوسف سے پہلے سب کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھ دیا جائے تو حجاج بن یوسف کا ظلم زیادہ ہوگا اس کی فیرونیت زیادہ ہوگی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے مگر ہر ایک چیز میں اللہ کی حکمت ہے علم النحو کا امام حجاج بن یوسف سے پہلے قرآن حکیم فرقان حمید کو عربی ہی صحیح پڑھ سکتے تھے عجمیوں کے لیے پڑھنا بہت ہی مشکل تھا یہ کام بھی اللہ نے حجاج بن یوسف سے لیا حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر عرب لگائے جو آج پوری دنیا میں عجمی پڑھتے ہیں اللہ جس سے چاہے کام لے لے اللہ بہتر سمجھتا ہے ہر ایک چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور سب سے اہم بات جب اس کی موت ہوئی تو ماں اس کے پاس تھی تو ماں رو رہی تھی حجاج بن یوسف کہنے لگا ماں تو کیوں رو رہی ہے کہنے لگی بیٹا تو نے اتنے ظلم کیے ہیں آخرت کی اللہ کے حساب سے ڈر رہی ہوں حجاج بن یوسف نے مسکرا کر جواب دیا میری ماں تو ایک گناہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور میرا اللہ جو ہے وہ ستر گناہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو ستر گناہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے ضرور ماخف کرے گا موسیقی موسیقی